ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے چیرمین کا یہ اطراف کہ شہدہ کمیٹی اور میتوں کو سڑک پر رکھ کر احتجاج کرنے والی کمیٹی کے مطالبات میں بہت بڑا فرق ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پسے پردہ کچھ ایسا چل رہا ہے جس کی عام آدمی کو تو خبر نہیں ہے مگر وزیراعظم اس سے بہت خوبی واقف ہیں اور شاید اسی لیے انہوں نے یہ بیان دیا کہ ان کو بلیک میل نہ کیا جائے اسلام علیکم میں ہوں شہباز بدر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے ایک انتہائی متنازہ بیان دیا ہے اور اس متنازہ بیان کو لے کر میڈیا پر سوشل میڈیا پر سیاستدان ہر کوئی حتیٰ کے تحریک انصاف کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ بھی اس بیان کے اوپر عمران خان کا دفاع نہیں کر پا رہے اور انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ عمران خان نے آخر ایسی یہ بات بولی کیوں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جب سب ڈیمانڈ بھی آپ کی مان لی ہیں تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ہم دفنائیں گے نہیں جب تک پرائم منسٹر آئے نہ یہ کسی بھی ملک کے پرائم منسٹر کو اس طرح کی بلیک میل نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ملک کا جو پرائم منسٹر تھا ہر کوئی بلیک میل کرے گا پھر میں نے ان کو کہا ہے کہ جیسی آپ ان کو دفنائیں گے میں کوئٹ آؤں گا اور لوائیکین کے ساتھ ملوں یہ گمبن پوری طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے مجھے خاص طور پر پتہ ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کی کس طرح کی پیچھے ظلم ہوئے ہیں آج ہی عمران خان نے ایک جگہ یہ بیان دیا کہ سائنہ مچ میں جو مقتولین تھے ان کے لوائیکین جو ہیں وہ ان کی مئیتوں کو دفن کر دیں اور وہ آج ہی وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے مگر وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے یہ بلیک میلنگ کا جو لفظ تھا جو وزیراعظم عمران خان نے اپنے جملے میں یہ لفظ استعمال کیا اسی کی وجہ سے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور ہر جگہ اسی پر بات ہو رہی ہے کہ آخر عمران خان نے اتنا متنازہ بیان کیوں دیا جبکہ ایسی صورتحال میں جب ایک ریاست ماں کا فرض ادا کرتی ہے ایک حکمران جو ہے وہ باپ کا فرض ادا کرتا ہے سانے مچ کے جو متاثرین ہیں وہ صرف عمران خان کو اپنے درمیان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آخر عمران خان نے ایسی بات کہی کیوں یہ ہے تصویر کا ایک رخ جس کو ہم جانتے ہیں مگر اس کے علاوہ ایک دوسرا رخ بھی ہے جس کے متعلق عام آدمی کو کچھ زیادہ خبر نہیں ہے اور وہ رخ جو ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ جس کے متعلق ہم لوگوں کو کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ پسے پردہ آخر ایسا کیا چل رہا ہے جو صرف عمران خان کو اور چند طاقتور حلقے ہی جانتے ہیں کہ ان لاشوں کے پیچھے سیاست کیوں کی جا رہی ہے اور ان لاشوں کے پیچھے سیاست کرنے والے آخر ہے کون تو عمران خان نے جو بیان دیا ہے یہ ہزارہ برادری کے متاثرین کو نہیں کہا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے ان کے ہاتھوں بلکہ عمران خان نے یہ پیغام ان لوگوں کو دیا ہے جو ان لاشوں کے پیچھے چھپ کر جو ہزارہ برادری جو متاثرین ہیں ان کے پیچھے چھپ کر وہ سیاست کر رہے ہیں اور عمران خان کی جو وہاں جانے کو ہوئے اس کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں حالانکہ ماضی میں ہم نے کئی بار دیکھا دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار ٹھارہ کے درمیان انگینت حملے کیے گئے ہزارہ برادری کے اوپر مگر کوئی بھی وزیراعظم کبھی وہاں پر نہیں گیا تو اس بار اتنا اتجاج کیوں صرف ایک بار دو ہزار بارہ میں پیپلز پارٹی کے جو راجہ پرویز اشرف تھے اس وقت وہ وزیراعظم تھے وہ ایک بار جب اسی طرح سڑک پر لاشیں رکھ کر دھرنا دیا گیا تو پھر اس وقت کے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف وہاں گئے تھے تو اس وقت بھی ہزارہ برادری کے لوگوں کو یہ یقین دھانی کروائی گئی تھی کہ آئندہ ان کے لوگوں کی جو جانے ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے گا حکومتی اقدامات کیا جائیں گے ان کو سیکیورٹی بھی فرام کی جائے گی مگر اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ دو ہزار بارہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ کے درمیان بھی کئی بار ہزارہ برادری کے جو سینکڑوں لوگ ہیں ان کو نشانہ بنا کر ان کو قتل کیا گیا اور سینکڑوں لوگ ہی زکمی ہوئے تو اس وقت بھی وزیراعظم کے اس طرح دورہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا جب ایک بار وزیراعظم نے وہاں آ کر معاملات کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر دوسری بار وزیراعظم آ کر وہاں کیا کر سکتا ہے مگر یہ کیا یہ مطالبات واقعہ ہی ہزارہ برادری کے ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے تو اس کے لئے آج کی ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو چیرمین ہیں ان کے جانب سے انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جو ہزارہ برادری کے جو مطالبات ہیں وہ کچھ اور ہیں جو مقتولین کے جو ورسہ ہیں ان کے مطالبات کچھ اور ہیں اور مگر یہ جو دھرنا دینے والی کمیٹی ہے ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے مطالبات کچھ اور ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا کہ یہ تیہ کیا گیا تھا کہ اگلے دن نماز زہر کے بعد ان تمام مقتولین کی نماز جنازہ ادا کر کے ان کی تدوین کر دی جائے گی ایک دن کیلئے ایک مخصوص جگہ پر دھرنا دیا جانا تھا مگر زبردستی کسی نے آ کر وہاں دھرنے کی جو جگہ ہے اس کو تبدیل کروایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اس کو نظروں میں آ سکے اور اس کے بعد یہ دھرنا ابھی تک مسلسل چھٹے روز میں داخل ہو چکے ہیں تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں انہوں نے صاف صاف ہاتھ کھڑے کر دی ہے کہ اس کے پیچھے ہزارہ برادری والے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہزارہ برادری کی ان لاشوں کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے مذہبی اور سیاسی جو مقاصد ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی نا آنے کو اچھال کر وہ سیاسی طور پر پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں جن کا ہزارہ برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ لڑائی سیاسی طور پر مذہبی طور پر لڑی جا رہی ہے جبکہ ہزارہ برادری کو تو صرف اور صرف انصاف چاہیے ان کو سیکیورٹی چاہیے اور ان کے چند ایک مطالبات ہیں ان کے جو لوہکین ہیں جو مقتولین ہیں ان کو معافظہ دیا جائے مقتولین کی فیملیوں کی کفالت کی جا سکے میتوں کے سہارے احتجاج نامناسب جنازوں کی سیاست کا سہارہ درست عمل نہیں پارٹی نے کبھی اس قسم کے احتجاج کا سہارہ نہیں لیا لوہکین اور درنہ انتظامیہ کے مطالبات الگ الگ ہیں لیکن یہاں پہ اس کو دوسرا شو کیا جا رہا ہے جس کی ہم نے آج بھی کیلئر کیا تھا کہ کچھ مطالبات اس میں آئین سے ٹکراؤ میں غیر آئینیہ موسکو کہتے ہیں لوہکین کے مطالبات کو درست اور درنہ انتظامیہ کے مطالبات کو غلط کہتے ہیں مذہبی اناثر کسی اور کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہمارے شہدہ کا استعمال کر رہے ہیں اس درنے کے ذریعے مذہبی سے دتپسندی کو فروغ دیا جارہا ہے مقتولین کے جو ورسہ ہیں ان کی جانب سے جو مطالبات پیش کیے گئے تھے ان کو منو ان حکومت نے پورا کر لیا ہے اچھی خاصی رقم جو ہے وہ مقتولین کے ورسہ کو ادا کی جارہی ہے ان کے خاندانوں کی مسلسل کفالت بھی کی جائے گی ان کے بچوں کو تعلیم بھی دی جائے گی ان کے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کے لیے بھی فول پروف قسم کے انتظامات حکومت کر رہی ہے تاکہ آئندہ اس قسم کا واقعہ نہ ہوگی تو ایک اہم نکتہ اور بھی نوٹ کر لیں کہ جو مطالبات شہدہ کمیٹی کی جانب سے پیش کیے گئے اس میں کہیں بھی وزیراعظم کے آنے کا ذکر نہیں ہے کہ وزیراعظم آئیں گے تو تدفین ہوگی ایسا کچھ بھی وہاں پر کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا کمیٹی کے اندر اور جو تحریری شکل میں مطالبات ہمارے سامنے ہیں وہاں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا گیا تو پھر یہ کون ہے جو وزیراعظم کی آمد کو لازمی بنانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں کہ یہ جو عمران خان سے متعلق ہیں ایک اور اہم مطالبہ جو کہ یہ ہے کہ ہزارہ برادری کے جو نادرہ کے شناختی کارڈ ہیں جن کو موطل کیا گیا ہے ان کو بھی بحال کیا جائے اب یہ ایک بڑا غور طلب مسئلہ ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہزارہ برادری کے نام پر بہت سارے افغانیوں نے بھی پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کیے ہوتے جو کہ کچھ دن پہلے ہی امت پاکستان نے ان کو ہزاروں کی تعداد میں جو یہ شناختی کارڈ تھی ان کو کینسل کیا ہے تو ان میں سے ہزارہ برادری کے نام پر کچھ افغانی بھی رہ رہے تھے اور یہ جو مارے جانے والے لوگ ہیں ان میں سے سنا ہے کہ چند ایک افغانی بھی ہیں جن کا شناختی کارڈ کینسل ہوا تھا تو یہ اس مطالبے کے پیچھے بہت سارے سیکیورٹی معاملات بھی ہیں حکومت اس کے اوپر منوان عمل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ داخلی معاملہ ہے سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور اس پہ افغانیوں کی تصدیق کر کے ان کی مہتیں جو ہیں وہ پھر افغانی حکومت کے سپرد کی جائیں گی تو شناختی کارڈ کی بہالی کے حوالے سے جو ہزارہ برادری کا مطالبہ ہے اس پر حکومت کو ابھی غور و فکر کرنے کے لئے کچھ وقت درکار ہے شاید اسی لئے انہوں نے اس کے اوپر کوئی مزید ابھی ردعمل جاری نہیں کیا اب ہر کوئی شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر وزیر اعظم عمران کان وہاں کوئٹہ جانا کیوں نہیں چاہتے تو اس کی وجہ کوئی ہزارہ برادری کے وہ لوگ نہیں ہیں جو جو کہ دھرنا دے رہے ہیں بلکہ ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو ان مقتولین کی لاشوں کو سامنے رکھ کر وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران کان کو یہاں آنا چاہیے اب اصل بات تو وہیں پر جا کر پتا چلے گی کہ آخر یہ لوگ وزیر اعظم عمران کان کی آمد کے اتنے زیادہ منتظر کیوں ہیں وہ کیوں چاہتے ہیں کہ آخر عمران کان ہی ان تک پہنچے حالانکہ تین وفاقی وزراء وہاں جا چکے ہیں شیخ رشید جو کہ وزیر داکھلہ ہیں جن کا سب سے زیادہ کنسم بنتا ہے اس واقعے سے وہ بھی وہاں پر جا چکے ہیں مگر کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے جب اتنی شدت سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کے مقاصد ہو کیا سکتے ہیں جب وزیراعظم عمران کان نے یہ کہا کہ مجھے بلیک میل نہ کیا جائے میں بلیک میل ہونے والوں میں سے نہیں ہوں تو عمران کان کا یہ اشارہ ہزارہ برادری کے ان متاثرین کی طرف نہیں تھا جن کے لوگ مارے گئے بلکہ عمران کان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو ان مقتولین کی لاشوں کے پیچھے بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں اور موقع کو کیش کروا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں اور عمران کان نے انہی لوگوں کو ہی مخاطب کیا ہے نہ کہ ہزارہ برادری کے متاثرین کو